کہ کیارے محبوبہ اعلان فرماؤں تبلیم اللہ اعلان فرماؤں ادھانتی یار روحہ کلال یا الہی حلالی میں تبلیم کن نمک کروں کس تو شروع کروں خالق کے کہنا نہ فرماؤں محبوبہ کوئی لے اپنے گھر والے والے پہلے کوئی لے گھر والے والے میرے آگاہ آلیان اسلام نے گھر والے 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 فرقران واسطہ تھے مولا عیدی بھی لائی برماؤں مولا عیدی یا سارے اچھے داروں مولا گئے سارے اچھے داروں اپنے چچکے انہوں ہی داد سارے انہوں ہی مانگ گئے انہوں ہی اور یہ سارے دار کے لائے ہو اللہ اللہ قرآن کرنے دائے حضر کیسے خالق کے کہنات میں گھر دوئے یار کران پہلی تکریر ہے پہلا آباز ہوئے گا پہلی تبلیم ہوئے گی یا اللہ ترہ دیکھو میں نے خالق کے کہنات کرنایا وعن عشیر آتا کل اپر آفیر جدو اللہ لا قرآن پر یاد دارے اللہ لا قرآن پر یاد دارے وغو بغو بغو سبحان اللہ خالق کے کہنات کرنایا سنے محبوب فہلی تبلیم پہلے اعلان پہلے اعلان تر تقریر اپنے جلالوں کو کرو میرے خالق کے کہنات حفظ مطابق میرے آبے گریمار سلام سلام لے ججبن میں بگا ٹھاکیتا درگر میں بگا ٹھاکیتا ججبن میں بگا ٹھاکیتا ججبن میں بگا ٹھاکیتا سالے رشنے دارے مجھے ہوگئے میرے خالق کے کہنات موسیقی 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 فرمایا اچھا پیٹا یقین میرے تھے جی آقا تو انہوں صداقت میں ایسی مندیں ہیں تو انہوں آمین بھی مندیں ہیں قدیب تو ہڑی زبانیں جھوٹ سنے آئی نہیں چالیس ہاتھ بزر گیا ہے سنے آمانتا بھی تو ہڑے پل رکھنے آئی فرمایا اچھا میرا میرے اعلان سن لو میرے اعلان سن لو قولو لا الہا اللہ قولو لا الہا اللہ بے سارے پڑھونا کلمہ سارے پڑھونا کلمہ اللہ بہدہ اللہ شریکی اللہ الہ ہے اللہ اکنو منونا یہ میں سرکار علیہ السلام نے لفظ کہے فوراں قاقبہ گولہ ہو گئے غصے بچاگر لال پیلے ہو گئے اے محمد ایک ہی در چھڑی آیا ایک ہی در چھڑی آیا سنویس بس نے بلایا ہے سنویس بس نے کٹھا کیتا ہے ایک خدا بلونا چاہنا ہے ایک خدا دی تولیر کرانا چاہنا ہے ایک خدا دی عبادت بلونا چاہنا ہے اور یہاں نے لٹھا جنہوں نے کھین گئے نہیں بچوں وہ لحظ کھڑا ہویا اور انگل دیکھنے گئے گئے استغفرہ دیکھرے کفر کفر تباشر کہہ لگا محمد کو حلاب ہو جائے ایک کنگل چاہیے ہونا ہے ایک کنگل کہنا محمد کو حلاب ہو جائے سنویس بس نے بلایا ہے ایک خدا دی عبادت بلونا چاہنا ہے میرے آقا علیہ السلام یاکھا مٹے مٹے آنسو آگا ہے ملا کر وہ پائے تھے اور اسمانوار رو کر لیا علیکت یا الہ علیہ غیرہ دیکھنے کیا کرنا ہے اپنا برمیوں کو دے اپنا برمیوں کو دے خالد کے لیموں کو دے سوریہ محمد کو تو جب آپ دے نہیں تو جب آپ دے نہیں تو جب آپ دے نہیں دے نہیں علیکت مالکہ الہ علیہ علیہ رب العالمین ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے یا اللہ مقوان پر گھنائے تو تنا بھرماری آخر وجہ دیئے خالق بھرماری خبر آنسلان حبا دری شانے بھرماری علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ السلام 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 علیہ اگر کوئی ہاتھ نہ تکلیف دے وے بدلہ کی ہے ہاتھ نہ تکلیف دیو اگر کوئی زبان نہ تکلیف دیو بدلہ کی ہے زبان نہ تکلیف دیو اگر کوئی آنکھ نہ تکلیف دے وے بدلہ ہے آنکھ نہ تکلیف دے اگر کوئی ساتھا بدلہ ساتھ آنکھ نہ بدلہ آنکھ زبان نہ بدلہ زبان یہ کوئی معاف کر دے وے رابطہ جاتا کردہ زبان دلہ جلیلے اور تو کیا کہتے ہیں میں خالق اینال دیلال گئے عالم تصور آجار کی بھی یا یا حلال امیر تیرا قرون ہے اپنا بدلہ ہیں زبان دا برنہار سازنہ بدلہ سار یا یا حلال امیر بہت ہوڑھا دردنہ ہے یا اپنے قرون دیا ہاتھ کے تکیہو دنہ ہے یا یا حلال امیر اوضہ خصوص آری تو کہنے تیرے تو میں ہاتھ دکھ رہتے جاں یہ اللہ وجہ کی ہے قانون بدل دیتا ہی اصول بدل دیتا ہی اپنے قانون دی پاسداری نہیں کرتی خالق ہے کہناتر فرمائے یہ انتظرنا چاہنا ایلہ دل سمجھانی چاہنا یہ اللہ کیوں سمجھانا چاہنا ہے فرمائے دل سنا چاہنا یہ انتظر یارتا معاملہ آجائے یارتی عزتی ناموز تا معاملہ آجائے فرحصول نے قانون نہیں بہتنے پہنے فرمائے دل سمجھانی چاہنا ابو مکر صدیق آپ آئے ملک کے شام تو واپا تیجارت کر کے دسیاں لوگ حیران اے ابو مکر اے ابنہ بل کا ہافا اے کا ہافا دے پتر تو انہوں نے فضا لگا ہے حال صدیق مکہ نہیں وڑے حال صدیق مکہ نہیں پہنچے یہ قدم کو بات کرنے گے اب ابو ابنہ کا ہافا پتہ لگا ہے نمہ چند چڑھے آئے آپ نے انہوں نے خیریتیں ہویا کیے کہتے ہیں یہ توڑا یار سینا محمد انہیں کو نبو حضہ اعلان کر چڑھے آئے تو انہوں کو پتہ لگا ہے اب فرم خموش ہو صدیق گھر گئے جاکہ سمان رکھے آگے بی بی ریکھا حضور پانی پر میں نہیں ہوں سجنہ کو لے پیمہ گئی پانی سجنہ کو لے پیمہ گئی مکہ دی گلی ہے اب ابو بکر صدیق آ رہا میرے قریب آقا علیہ الصلاة والسلام نے ویک کیا تو ویک کیا ہاتھ بلاند فرمالے کہتا میرا یار آ رہا ہے قریب آئے نا تو سرکار علیہ الصلاة والسلام اچھے ابو بکر آ گئے ہیں جی حضور میں آ گئے ہیں سفر خیریہ تک گزرے ہیں جی آکرہ بڑا سوڑا سفر گزرے ہیں حضور ایک اتجاہ کرنی ہے ایک آردھ پر کرنی ہے اور میں پوچھو کہنا حضور میں سنے آئے پر تُسری نبوہ دائیرام دکتا ہے یہ سچی ہے قریب آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھ کو شریعت دے کے پیدا ہے اعجب مدر صدیق جنگر سرکار اعجب تصدیق آگا کیونکہ اللہ نے مجھ کو شریعت دے کے پیدا ہے نبوہ دی رسالت دے کے پیدا ہے ابو مکر صدیق جنگی گا سنیا باقی ٹھیک ہے اللہ نے مہنو نبوہ دی رسالت ہر چیز شریعت دا کرتی ہے اور ابو مکر صدیق دا کام سے ان موجدیں طلب کرتا پہن دلیل سونیا معبوبہ کلمہ پڑھاؤ آئے ہیں صدیق سونیا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ مسلمانوں کے میں آخری بات میان کر رہے ہوں آقا نے دو سفر لمبے فرمائے دو سفر یاد رکھتی ہے ایک ہجرتا ایک میراج کہ سرکار نے نہ ہجرت رات بس طرح چایا تنہی میراج علی رات بس طرح چایا بس طرح گھر بکے گئے حسنی شانوالا حسینی شانوالا مولا علی بس شانوالے جنہوں بس طرح ملے ہو بس شانوالے اور جنہوں بس طرح والا ملے ہو بس شانوالے کریم آپ کا علیہ السلام سے فرمایا علی عزتی جیب نبیوں نے نبی فرمایا میں جا رہا ہما رابضہ حکوم ایا حجرت کر جا اے بسترآ اے چدر اے جراد عمانتا یا رسول اللہ کے دیاں مانتا فرمایا فلانے کا فردی فلانے کا فردی فلانے کا فردی فلانے کا فردی اے ساریہ کا فرمی امانتا تو سوال میں جا رہا مولا علی عزت جی سنے ہمانتا عمیلت جہا کرو لکھوں ایک عرض کر سکنا یہ حکم تو بہنم در کے ٹلی اور عبدی آمانک دیتھے گارے پھر یا میں نے فرما اور میری علی ایک مت rename فیصلہ علی باؤن خاتی آمانک ارمین علی بہنم اور عبدی آمانک کسی پھرام دلائی کسی علی کیا خوب لکیا فرمایا اکنی دودھا سندھی آبے تبے کان کوئی دنجا سندی آبے تبے کان کوئی دنجا سندی آبے تبے کان کوئی دنجا سندی آبے تبے کان چیلنگ دے رہے ہیں ہر مقتبہ کی گئروں ڈیوہ لے لو چراغ لے لو رشنی لے لے لہتین لے لو جو پتے کان کوئی دنجا سندی آبے تبے کان کوئی دنجا سندی آبے تبے کان کوئی دنجا سندی مولا علی نے اکبت کی سوڑیا تجھے کی تہتر آئے سلمایا میں آج سدیگ اکبت کی تہتر آئے سدیگ اکبت بلو جا رہا آج کتی سوڑیا امین میں تو برادت آئے آہا امین تہنوں برادت آئے مولا علی نو جلال سعیوان اعمال تعلیم بس کر کے دولی مدینی را جائیں لوکی قدر سدیگ اکبت امان تے شخصی مولا علی نو میں کہنا شاک ہوندہ نو یا رسول اللہ امانتہ سنبھالو اے بس طرح سنبھالو کیا در سنبھالو یہ عبو بکر نو میں کوئی ہڈے گا جاؤں گا میں حفاظت کرایا خوص اللہ ہے کہ عبو بس کرنے کی کونٹنٹی نہ مال جائے جب ہڈے نہ لڑا جائے بلکالی نہ یقینہ کوئی کوئی ترشتی آہ دے جب ایک آس کوئی ترشتی آہ دے اللہ اکبر کے پیرہ میرا آقا ہم صدیق اکبر اُڑھا کے چلے آو صدیق اکبر چلیئے واقعہ بہت طویل ہے مختصر کر رہے ہیں جیسے ہوں کو غار سور پر پہنچے نا تو صدیق اکبر ہاتھ چھوڑے آتھ بھی سنے آس پہاڑ بڑا اچھا آئے بڑا اچھا جنہوں نے دیکھیا مہشارہ جانے دینے حضور پہاڑ بڑا اچھا آئے تو کیویں چڑھانگے تو حضور پیرہ میں چھوڑا ہم پہاڑ جانے میں تو میرا دل کر رہا ہے حضور صدیق اپنے پیرہ تکلیف نہ دیو اے کندے حاضر نے اللہ اکبر کے بیرہ اے کندے حضور حاضر نے کریم آقا کندے تے بیٹھے ان محبت اور تصور بنو کریم آقا کندے تے بیٹھے اے موڈیاں تے بے کے سرکار دے قدم کسی ہوئے گی تصور رکھو میرے بھائی مبارک جدو تھلے لڑکائے نا صدیق اپنے پیرہ سنا پھڑ دی سجے ہاتھ ویٹ سرکار دا سجا پیر کھپے ہاتھ ویٹ سرکار دا کھپا پیر ایسا سرکار نو بٹھا کے نا تے سرکار ابو بکت یا ظلم فانو پھڑ کے مہارہ بنائیاں اور پیرہ نو اے رکابہ بنائیاں آپ اتے بیٹھے نے ابو بکت صدیق اس طرف فانو لے کے جانے بہار جردے جا رہے ہیں جنہاں نے بے کیا اور پتہ آئیتر اس نے بڑے ہوئے نے اس وقت درستہ گی نہیں سی ابو بکت صدیق لے کے جارے نے اور کردے جارے نے سویا آجے پیرہ بڑا کائنار میں جب کوئی نہیں کیونکہ میں کلے محمد نے نہیں کھارا میں نے خورمدی مجھے لے کے جلا آجے پیرہ بڑا کہتے میرے بڑا کوئی نہیں میں نبون نے بھار رسائے پیرہ بڑا میں نے نبی دو سمجھے لے کے جلا اور پتہ جارے نے دل برہ بڑا آجے پیرہ بڑا آجے پیرہ بڑا دل برہ بڑا الحمدللہ دل برہ بڑا الحمدللہ دل برہ بڑا اللہ الحمدللہ سب کچھ ہے بڑا اللہ اللہ سب کچھ ہے بڑا اللہ الحمدللہ دل برہ بڑا بڑا سب کچھ کوئی نقسان دے والی چیزہ ہوں وہ سندرہ کچھ جاری پڑیاں ہوں وہ سندرہ ککھ پر اگرہ ہوں آجاں غلام حادرہ سفائی نہ کر دے ماں اللہ 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 سفائی نہ کر دے ماں فرمایا ٹھیک ہے آپ اندر گیا جاری پڑیاں سفائی کرتی سارا جو بھی اوہ تکورا تک سی سرہا پار کر لیا ایک سراث ہے لے صندوق اکبر دستار لائے سراغ بند کرنے شروع کرتے ہیں سراغ بند کرتے ہیں سراغ پھر زیادہ لیں پھر اپنا کرتہ لا دیتا ہے اللہ اکبر کرتے نے لیرا دیتیاں سارے سراغ بند کرتے ہیں پھر بھی سراغ کو جباچے گئے لیں اپنی چلدہ دے تھلے گوڑیاں تو تھلے علاقصہ بھی پاڑ دیتا ہے محبت صدیق اکبر آپ نے سارا کچھ پاڑ کے صرف ستر چھپایا اور چھپا کے سارے سراغ بند کرتے ہیں سونیا محبوبت تشریف لے کے آئے آقا اندر تشریف لے کے گئے اور صدیق اکبر ہوئے کھانا سامر کے لباس کوئی ہو سر سے پھڑی کوئی نہیں ہے اکھا میں چانسو آگئے اور آپ فرماندے نے صدیق یہ میرے واسے سارے کتا دی میرے واسے کتا دی میں تصور آدھی سونیا محبوبا تو ہنو امر بھی ملیا ہوتے گا تو ہنو سمان بھی ملیا ہوتے گا محبوبت بھی ملیا oku روز اللہ سونی ح Vadim اللہ 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 صحیtır ککبار قائم اکبر س avatar صحوص کی% حق ادا کر چھلیارا صحیط kissed محبوب امدی ہو غلام ہو کے نفکر ہو کے انتے محبت لا نبیلہ کی بہلا سمد ہے لا نبیلہ کی محبت اللہ لا نبیلہ کی انام اللہ عربی کی اصحاب محبت فرامت کے انام فرماد شدید عجلہ مقارن کے سبتے پہلے کروے اللہ عجلہ قیامت والدے میں محبت اللہ انتے سمد کرنا عجلہ قارچ عجلہ قارچ سبتے پہلے تم آیا ہے مہنو آواز جتی گے لیکن یاد رکھیں جو مزار دیواری آئے ہیں سبتے پہلے میں جا ہوں آئے ہیں اللہ خارج تم آیا ہے صفائی توں کتی جگہ توں بڑھائیے جو تو مزار دیواری آئے گی میں جاں کن تیری جگہ بنا ہوں ہے اب اس مقر صدیق عجلہ قارچ آکے صفائی کر کے جگہ بڑھائے مہنو آواز جتی ہے مصادر میں دواری آئے گی مصادر میں جا کے تیری جگہ بنا کے اب اس مقر صدیق تینو آواز جتی منگا اس مقر صدیق کوئی دواری آئے گا کوئی دواری آئے گا کوئی دواری آئے گا مردم آغار کوئی دواری آئے گا بہت رہا ہے بہت رہا ہے اور دواری آئے گا بہت رہے ہیں نگا نے اس مقر صدیق اور نگا نے اس مقرصد کہ کیا رہا ہے بہت رہا ہے نبی نال صدی اللہ علیہ وسلم 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 ساری نماز بولیا نے کلی یاد آجندی ہے وہاں صدیق اکبر دوسری فطرت انسان دی ہے اگر کوئی بندہ اسنا ٹاچ کر دے ہوئے فورا پچھے بکھنے حالانکہ پچھے کوئی کچھ بھی نہ ہوئے کچھ ٹاکے پہر دے فارس لیکھنے ہیں صدیق اکبر نے فطرت رکھ بدل دیتا فطرت رکھ بدل دیتا فرمائے مال ڈانڈ تیر پتہ نہیں صدیقی میری جولی نے میکی پڑی گئی صدیق اکبر پہر درم دے ہویا پہر مستفادی بارگ پیش کروں پہر مستفادی بارگ پیش کروں حکم ہویا صدیق پہر رکھے کر پھر مستفادی لعب تحمل صدیق اکبر دی اس ایڈیوز سکھ ہم سے لیا اور پھر میں سنا کی حال ہے کہنے دا ہونے مالکی بھی نہیں مردہ جیدی بھی نہیں مردہ صدیق اکبر دعابیدار گیڑا ہے اے اوہی لعابیدار گیڑا مصطفیٰ اپنے پیارے علی یہ کھانے لیا اے اوہی میں مدینہ مو کر لیا میں سونے محبوبہ وجہ کی ہے قدی اہی لعاب صدیق اکبر دی ایڈی دے قدی اہی لعاب مولا علی یکھن کے یا رسول اللہ وجہ کی ہے مدینہ مو چوان ہے چپ گا جاؤ ادھر صدیق ہے ادھر علی ہے علی نمان ہے صدیق مو چسار ہے حدب دیو تقاضہ ہوتا ہے علی نمان ہے نمان مطلب ہونا ہے صدیق سورہ سورہ باہم ہوتا ہے حدب دیو تقاضہ ہے میں عدی کرتی سونے محبوبہ سمجھ رہی آئی فرمایا اے ہی تکہیں دے مصدی ہے مصطافہ مصدی ہے مصطافہ مصدی ہے مصطافہ مصطافہ فاجد تھے چاما اگر چاما تے صدیق دی ایڈی دے لعاب العلماء یہ چاما تے مولا علی نمان ہے لعاب العلماء مولا ساپکو پر پوچھا اے سببا تیرے میں بڑی طاقت ہے تو کیا نہیں اچھے تو آپ پتہ ہے کہ ساپکو کوئی مشینہ نہیں ہے کوئی ڈریل نہیں ہے میں سراغ بنا لے ساپکو کوئی ڈریل نہیں ہے لیکن سراغ بنا لندہ ہے را بنا لندہ ہے میں ساپکو پوچھا اے سببا را جتوں بنا ہونا ہے کیوں میں کہنا ہے کہنے دا میں اللہ تعاکت آتا ہی ہے عطا فرمائی ہے میں تھوک مالانہ تو تھوک اے طاقت انہی ہے کہ ساری مٹی جہنگیہ میں را دے دیں انہی طاقت ہے پھر پھٹیا میں کہا انہی طاقت آئی تو تو صدیہ رہن والا غار دے تو کوئی ہور رہا علا بلائیا آئے 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 پھر ہور رہا علا بلائیا ضروری ہے میں صدیق اکبر کو جانا ہائی ہور میرا علا بلائیا تو صدیہ رہن والا ہوتے ہور رہنے میں در آیا وہ کہنے چلے آئے اے ہی نسو جانا میں نے پتہ ہے صدیق یہ منابی صدیق یہ پردر قیامت تک ہونے گے ردسہ جانا اگر مصطفیٰ کی رہنے سے مصطفیٰ کی رہنے سے ایک محطر سے دانگی رہا میں نے صدیق کی رہنے کی منابی میں نے صدیق الاجازت لینے کی آسیا ہے میں نے صدیق پردر چوم کے در سے آئے لوگوں جب مصطفیٰ پر جانا ہوں گے ایک مصطفیٰ پر جانا راستہ صدیق کے رہنے کے صدیق پکارے صدیق پکارے عمر پکارے عثمان پکارے حیدر پکارے